میرے حسین سواری سے اترے دل میں خیال تھا توجہ ہے نا وہی بات یاد آگئی دل میں خیال تھا جی بھر کے پیار کرنا ہے خدا کی قسم میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے کہ جن جنازوں کے پیچھے میں نے بیٹیوں کو دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا باپ کا انتقال ہو جائے اور رات میں گھر سے رونے کی آواز نہ آئے نہ تو سمجھ لینا اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے بہت بڑی بات میں نے کہہ دی جس گھر میں میت پڑی ہو اور کوئی رونے والا نہ ہو سمجھ لینا بیٹی نہیں ہے اس لیے کہ باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بیٹا دس منٹ روتا بیٹھ کے جنازے پہ بیس منٹ بس حالانکہ میں رونے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رویا کرو اور اپنوں کی میت پہ آنسو آئی جایا کرتے ہیں یہ حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے بات سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں البتہ بیان کر کر رونے سے منع کیا گیا سینہ پیٹنا بان لوچنا یہ شلام میں نہیں ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا دس پندرہ منٹ روک ہے اگر بیڑی پیتا تو کونے میں بیڑی پیے گا مسالہ کھاتا تو پڑیا ڈالے گا سگرٹ پیتا سگرٹ پیے گا اس کے بعد کہے گا بتاؤ جی کفن کدھر ملتا ہے کفن کدھر ملتا ہے چار یاروں میں جا کے اپنا وقت خرج کرتا ہے مگر خدا کی قسم کوئی مثال دیکھی ہو تو بتاؤ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں تو اس وقت تک جنازے کو نہیں چھوڑا کرتی ہیں جب تک جنازہ گھر سے نہ چلا جائے کیوں کیوں وجہ یہ ہے کہ بیٹے جائد آپ کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں کاش آپ محسوس کریں اس احساس کو جب جنازہ اٹھتا ہے نا باپ کا تو بیٹیاں روتے ہوئے پاگلوں کی طرح گھر سے نکل آتی ہیں سب سے برا حال بیٹیوں کا ہوتا باپ کے انتقال پر میں یہ تو نہیں جانتا کہ بیٹی کی ولادت پر باپ کیا سمجھتا ہے لیکن باپ کے ہونے پر بیٹیاں اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے وہ بیٹی جس کے سر پر باپ ہوتا ہے اس لیے بیٹیوں کی عزت کیا کروں درد سمجھے بیٹیوں کا حسین کے دل میں کیا آیا میرا امام چاہتا تھا جی بھر کے پیار کریں لیکن بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے قریب پہنچے آپ نے یوں بازو پھیلا دیئے تھے آ بیٹی میرے سینے سے لگ جا بیٹی صرف سات سال کی ہے اور ذہانت دیکھئے جیسے بازو پھیلائے نا بیٹی نے ہاتھ جوڑ لیئے اببا یہ تکلیف نہ اٹھائیے کیوں بیٹی کہ صبح سے دیکھ رہی ہوں آپ نے اکتر لاشیں اٹھائی ہیں یہ بازو تھک گئے ہیں وزن اٹھاتے اٹھاتے میں بیٹی ہوں میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گی میں بیٹی ہوں یہ تکلیف نہیں دوں گی اببا جی ایسا کیجئے با اتنے جھگ جائیے جیسے بندہ رکو میں جھگ جائیا کرتا ہے کیا کرنا ہے بیٹی کہ آج مجھے پیار کرنا ہے اللہ اکبر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے جرت دیکھئے جس کا ایک سلا جائے ہوش اُڑ جاتے گئے جس کے سامنے اکبر گیا ہو جس کے سامنے اسخر گیا ہو جس کے سامنے قاسم گیا ہو جس کے سامنے انہوں محمد کی لاشے پڑی ہو جس کے سامنے چچا باز کے بازو پڑے ہو پھر بھی ہمت دیکھئے کہتی ہیں بزرہ جھک جائیے آپ کو پیار کرنا ہے میرے حسین حالت رکو میں آئے ہیں آنے کے بعد جیسے آپ چھکے گئے بیٹی نے یوں بازوک کی بھار بنایا باپ کے گلے میں ڈالا کبھی ماتھا چوم رکھی گئے کبھی پیشانی چوم رکھی گئے لبا رخشار چوم رکھی گئے کلا چومہ سینہ چومہ میرے حسین نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو شہی اتنا پیار کیوں کر رکھی ہو تب حضرت سکینہ نے کہا تھا اببا میں نے جیتنا پیار کیا گئے یہ صرف میرا پیار رکھی گئے کہا پھر تو حضرت سکینہ نے کہا تھا اببا جو متھا چوم آگئے یہ میرا بوشا نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کے بدلے کا بوش آگئے تانے رخشار کو چوم آگئے یہ بابا علی کا بوشا گئے بائے رخشار کو چوم آگئے ماں فاطمہ کا بوشا گئے تیرے لبوں کو چوم آگئے چچا حسن کا بوشا تیرے کلے کو چوم آگئے وہ میرا بوشا آقا کہتے حسین اے بیٹی یہ تو بتا سینہ کیوں چوم آگئے کہا اببا یہ نہ پوچھئے پرداشت نہیں کر پاؤ گے کہا بتا نہ کہتی کہ اببا جو میں نے سینہ چوم آگئے وہ کسی اور کا پیار رگی بلکہ وہ بیٹی جو تری مدینے رہ گئی تھی اسی سغرہ کے بدلے کا پیار کیا اے بیٹی کس لیے کر رات کو سوئی تھی خواب میں سغرہ آئی تھی اس نے کہا تا سکینہ جب شام کا وقت ہوگا بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی مجھے نہ بھول جانا جب سب کے بدلے کا پیار کر چکے تو میرے بدلے میں میرے باپ کے سینے کو چھوم لیں اے ہی زندہ باہ نارے تبیر نارے رسالت مسلقِ عالی حضرت سربرِ عالم کونفرنس بلالی کا بیٹی ہوتا اچھا بے غام مفتی صاحب یہ بیٹی ہوتی ہے پوچھ کبھی کروالا والوں سے بیٹی کیا پوچھ رشتے کیا ہوتے آج اپنوں کے گھنے کاٹنے پہ لگے ہو جلسوں کا مزاج مزے بنا دیا مولوی نہیں جھوکر آنا چاہیے صبح اٹھ کے لوگ کہیں مو جا گئی یہاں مونڈ بنانے نہ آیا کرو یہ جلسے ہیں صاحب یہاں تقدیر بنانے آیا کرو یہاں تقدیر بنانے آیا کرو کوشش یہ کیا کرو کوشش یہ کیا کرو کہ جو کمیاں ہیں انہیں دور کریں گے جو اچھائیں یہ ہوں گے انہیں سینے سے لگائیں گے کریں گے انشاءاللہ رشتوں کی قدر کریں گے اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے کوئی بات نہیں بچے ہیں ہاں انہوں نے بھی اس لئے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا انشاءاللہ نہیں کریں گے ہاں آدھی بات کہہ گئے ٹھیک ہے جی اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرنا اپنوں سے لڑائیاں مت کرنا اپنوں سے جھگڑے نہ کرنا یاد رکھیے گا چائے پی کے بھائی کہنے والے بہت مل جاتے ہیں تیرے سینے کی اپنے سینے پہ کھانے والا بھائی تو بارا نہیں ملا کرتا ہے خیال رکھنا اس بات کا ہاں یہ خیال کیجئے گا رشتے نبھا کے چلئے آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ شفقت کیجئے چھوٹے ہیں تو بڑوں کا دب کیجئے خدا کی قسم سارے اختلافات کا جنازہ ہی نکل جائے گا لیکن جانتے ہو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کعوت سنی ہے نہیں جھگڑا بھائی بھائیوں کا ہوتا تو وہ جو حرام خور تھلوا کھانے والے جو چاہ پی کے آکے کہتے ہیں میاں دبیو مد ہم تمہارے ساتھ ہیں میاں دبیو مد ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں ایک قدم چلو کہ ہم دو چلیں گے تو یہ کہہ رہا ہے سب سے اچھا ہمدرد تو ہی ہے جبکہ یہ نہیں پتا یہ تیرے گھر کو آگ لگا رہا ہے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اپنوں سے پیار کرو اپنوں سے محبت کرو اپنوں سے نبھا کے چلو سب کو یہ دیکھو اگر عقیدے میں سنی ہے تو پھر بھائی ہے ہمارا کریں گے انشاءاللہ بولو کسی کے گھر بیٹھ کے ہب تو نہیں لگانی ہے یاد رکھیے گا یہ لڑنے والے بعد میں دوزک میں ڈالے جائیں گے لڑانے والے کو پیلٹ ٹھوکا جائے اس لیے صلاح کرا سکو تو کرا لینا جھگڑا نہ کرانا کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی چھوٹے ہوں بڑے ہوں امیر ہوں غریب ہوں ساری لوگ نہ کوشش یہ کریں کہ ہم ایک دوسرے سے وفا کریں گے ایک دوسرے سے پیار کریں گے اپنے پورے پریوار کو اللہ اور اس کے رسول کا عشق سکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھائیں گے اپنے پریوار کی اچھی پرورش کریں گے اور پرورش میں سب سے اہم ہاتھ ماں کا ہوتا ہے یہ عورتیں جتنی بھی اس خیال کی ہیں کہ میاں گئے کمانے عورت گئی لٹانے ان ماں بہنوں سے گزاریش خدارہ کمائی کیسی ہوتی آدمی سے پوچھو پیسے میں آگ نہ لگاؤ اگر تمہارا شوخ دس ہزار کا جوڑا پہننے کا ہے شوہر کی کمائی پانچ سو روپے ہے تو پھٹے کپڑے میں پیبند لگا کے پہن لے یہاں بھلے عزت ملے نہ ملے مرنے کے بعد اللہ قبر میں عزت عطا فرمائے گا سکھائیں گے انشاءاللہ یہی بیٹیوں کو ہم جا کے سب سے پہلے یہ کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں تجھے پتا مولانا کیا کہہ کے جائیں آج سے ایسا ہی کہیے جیسے انہوں نے کہیے اور بیٹی سے کہتا بتا کون سے کپڑے لاؤں وہ کہتی ہے بیٹی کو ننگا رکھتے ہو بیویوں کو پڑھ دے کر آتے ہو اس وقت تک گھر نہیں سوریں گے جب تک بیٹیاں نہیں سوریں گی آپ سے بیٹیوں کو سوارنا شروع کر دو گھر کی بہویں خود بہت سور جائیں گے کریں گے انشاءاللہ یہی تعلیم دیں گے بیٹیوں کو ہاں اور ماں بہنوں سے گزاری سے یہ جو صبح صبح فجر کے بعد تمہارے چولے سے آواز آتی ہے اللہ کرے ڈوب کے مر جا تو لوٹ کے نہ آئے تیرا بیڑا گھرک ہو جائے تو روڈ پہ مر جا مو بند رکھ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلا گیا نہ کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ملے گا یہ شوہر ہوتا ہے جس دن یہ مر گیا تیرے بیٹے ہی تجھے ٹکڑے نہیں دیں گے ہے کس ہوا میں تیرے شوہر کے مرنے کے بعد دکان بھی بٹے گی زمین کا بھی تفسرہ ہوگا گھر کے بھی چرچے ہوں گے لیکن تیری کوئی بات نہیں کرے گا تو مو دیکھے گی کون تجھے اپنائے گا اس لئے خدارہ شوہر کی عزت کر جب تک یہ دنیا میں ہے تیری حکومت چل رہی ہے جس دن یہ کفن میں لپٹ گیا تیری حکومت کا سکھا اسی دن ختم ہو جائے گا جب شوہر گھر سے نکلا کرے تو اسے اگتامن پھیلا کے بددعا نہ دیا کر اسے آنچل پھیلا کے دعائیں دیا کر کہا کر مالک تیری امان میں دیا گیا سوہاگن چھوڑ کے گیا گیا مالک سوہاگ کے جوڑے میں ملانا فی امان اللہ کہا کر قرآن کی آیتیں پڑ پڑ کے رخصت کیا کر خدا کی قسم پھر حادثے تمہیں جدا نہیں کریں گے لیکن میری بہن گھروں کو جنت بنائیے شوہروں کو باہر کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں گھر کی نہ دیجئے گا اپنی مصیبتیں برداشت کر لو شوہر کے ساتھ کھڑی رہو تم شوہر کا ساتھ دو خدا کی رحمت قیامت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اس لیے یہ بیٹیوں کو بھی سمجھائیے بہنوں کو بھی سمجھائیے فرمائش کر رہے ہیں اشتیاق بھائی کے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے یہ شاید کمیٹی والوں کی جانب سے کہا گیا لیکن میں بتا دوں تھوڑا ساؤنڈ والے ساؤنڈ اچھا کریں تقریر تو میں نے کر لی جیسے بھی کر لی اور مجمع والے اب ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیار سے سنا بہت محبتوں سے سنا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شجرے کی فرمائش کی گئی ہے اسے تھوڑا سا محبتوں سے سن لیجئے گا جب میں آپ کو ہاتھ کا اشارہ کروں گا لوگوں کو اب تک جو کھڑے میرے بھائی آپ بھی اگر بول دیں تو بڑا اچھا لگے گا سارے بول دیں ذرا یا رسول اللہ دیکھو بیچ میں ڈنڈی رمار جائے کبھی سوچو لو مولانا نے ہریائی بھر بھی اور اب چپ ہو جب رکنے والے دھوڑے یہ وہیں رکھوں گا جہاں تم چپ ہوگے نہیں چپیں گے نا انشاءاللہ کیسے بولیں گے ذرا بولیں آدم کے بیٹے شیش اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ اتنی رات تک تو بڑے بڑے انسان سو گئے ہوں گے لیکن آپ بچے بھی تک جاگ رہے ہو یقین ہے یہ ماں باپ کی اچھی پروریش ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں بول دیں ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنک نام لبکنک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلال زلال کے بیٹے شالیح شالیح کے بیٹے آبیر اپر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناکو ناکور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبرقیم خلیل اللہ عبرقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیخ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل عمل کے بیٹے صابی صاحب اس کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیشہ رئیشہ کے بیٹے لیاسا لیاسا کے بیٹے اون اون کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے ادران ادران کے بیٹے محید محید کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کے نانا کے نانا کے بیٹے ندر نظر کے بیٹے مانک مانی کے بیٹے فرفان کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کھاپ کھاپ کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاف کلاف کے بیٹے کوسائی کوسائی کے بیٹے مناف عبد المناف کے بیٹے حاشم ہے حاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ اللہ سلامت رکھے نوجوانوں اللہ اکبر خدارہ کوشش کریں گے اپنے معاشرے کو بہتر کریں نوجوانوں ہم ویسے ہی بہت مصیبت میں پھسے ہوئے ہوں ساری دنیا مٹانے پہ لگی ہے اپنوں سے گزاریش خدارہ اپنوں کی ٹانگ نہ کیجئے گا کوئی پھسا ہو تو اس کی مدد کر دیجئے گا تم یہاں پھسے ہوئے کو نکال لو اللہ کی رحمتیں تمہیں قیامت کے دن پھسنے سے بچا دیں گے کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ اگر اللہ پیسے دے گا تو ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی فرمایا گیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جھنم کی آگ سے بچاؤ ہاں یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی تھی کہ آلِ نبی اولادِ علی کی یہاں پہ بیٹھا کر رہی یقین کیجئے گا ان لوگوں کو آ جانا ہی ہمارے لئے بائی سے برکت ہوا کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس رات میں کہاں تھے ہم کہیں گے مالک ترے محبوب کے جلسے میں تھے کوئی گواہ ہے ہم ان کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے تری سرکار میں لا تاغ رضا اس کو شبی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا دیرا اپنے آقا کی بارگاہ میں لا ڈلا بیٹا دیرا حضور کی جوکٹ پہ جائیں گے پھر حضور کو لے کر اپنے جوکٹ تک جائیں گے انشاءاللہ العزیز دیکھنا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کسی نے امام شافی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا حضور سید کی شان کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا تھا بس اتنا سمجھ لو اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگا یا شہیدِ کربلا یا تافعِ کربو بلا گلو خوا شہزادِ گلگو قبائم داد کن غوثِ عظم ببنے بے سرو ساما مددے قبلہِ دین مددے کعبہِ ایمہ مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوثِ عظم بی ظلم دمزِ شیخ احمد رضا خا قطبِ عالم بی ظلم بَلَغَلْ عُلَا بِكَمَانِهِ کَشَفَتْ تُجَا بِجَمَانِهِ حَسُونَتْ جَمِعُ خِسْغَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کھاتے ہیں تیرے درکہ پیتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچاور کرلیں پڑھیں با آوازِ بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفیعینا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وآصحابی وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے مبارک باد ہیں عراقین کمیٹی بانیان جلسہ جنہوں نے اس سرد رات میں اتنی عظیم محفل کو سجایا اللہ رب العزت سب کی کوششوں کا وشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کافی دیر سے ممبر شریف پر تقریباً دو گھنٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ تشریف فرمائے اگر آپ نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں بزرگوں کو زیادہ تکلیف نہ دیا کریں ان کے ذمہ بڑے کام رہتے ہیں یہ ان کی کرم فرمائی ہے کہ یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو آج جلسہ سننا ہے شاید پھر سال بھر میں ایک دو سننے پڑے ہیں لیکن ان بزرگوں کا اپنا معاملہ یہ ہے ان کو روز کسی نہ کسی محفل میں جانا رہتا ہے صبح خانقہ میں بیٹھ کر کے مریضوں کے حال بھی پوچھنے رہتے ہیں ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی سننا رہتی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی دیر کیسے بیٹھ گئے یقیناً یہ حضور کی نسل کا کمال ہے یہ ان کے خون کا اپنا رنگ ہے کہ یہ بڑی بڑی کوتاہیوں کو بھی نظرانداز کر جایا کرتے ہیں اور بریلی والے نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا تیرا پھر بھی یہ تو اس گھر کے بیٹے ہیں اللہ یہ اس پریوار میں اس نسل میں بے پناہ برکتے عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بھی خیال رکھیے گا جو یہ کہا کریں اس کو پہلی فرصت میں مان لیا جانا ہی ہم سب کی آخرت کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ میں بتا دو زمیدار وہ ٹھیکے دار وہ اپنے لیے ہوگے لیکن قبر میں تمہارے باپ کی نہیں چلے گی قبر میں صرف ان کے باپ کی چلے گی اپنی قابلیت اپنے پاس رکھیے گا آپ کیا ہیں اپنے لیے ہوں گے لیکن قبر میں پتا چلے گا جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقولو فی حق حضر رجل بتا محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا تو وہاں تیری بینک کی کتاب کام نہیں آنے ہیں وہاں تیری زمین کے کاغذ کام نہیں آنے ہیں وہاں تیرے ایک مہینے کی کتنی ان کا میں اس سے کوئی مطلب نہیں پڑتا وہاں تو یہی کہنا پڑے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو ان کی شان تو یہ ہے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے یہ پیچھے والے بھی سننی بیٹھیں نا اگر بیٹھیں تو پھر بولیں ذرا یا رسول اللہ مجھے شک نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے بس بہت 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 سنیے گا میں بات کر رہا ہوں قبر میں جانے کے بعد جو کام آنا ہے تو پھر خدا کی قسم جاؤ اگر یقین نہ ہو قبرستان جانا قبرستان جانا اگر یقین نہ ہو ممبر سے لے کے نیچے تک سارے میری بات پر غور کریں میں بہت پڑا لکھا نہیں ہوں میں نکمہ بندہ ہوں بس اتنا سمجھ لیں رب نے میری ڈوٹی یہ لگائی ہے کہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچا بس اسی کو اپنا فرض سمجھ کے آیا ہوں مگر میری ایک بات سن لیجئے گا بہت غور سے سنیے گا اگر کوئی جنت میں گیا تو میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا کوئی دوزخ میں گیا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن کبھی کبھی رہ کے خیال آتا ہے اس امت کے لیے حضور نے بہت رو رو کے آنسو بھائے بہت روئے ہیں میرے نبی خیال کیجئے کہ یہاں بیٹھ کے زمیداری نہ دکھائیے پھیکے داری نہ دکھائیے چل مدینہ ہم تجھے دکھائے کتنے بڑے بڑے تاج والے ٹھوکروں میں مارے مارے پھڑتے ہیں بریلی والے سارے ہی لوگ ہیں نا جتنے بریلی والے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہاں تو سارے ہی اپنے نکلے میں تو ان میں بھی جا کے بولتا ہوں تو سینہ چوڑا کر کے بولتا ہوں اس لیے کہ اپنے پاس کوئی مال چوری کا نہیں ہے جتنا بھی مال ہے نہ ایک نمبر کا مال رکھتے ہیں ایک نمبر کا سارا مال ہے میں ارض یہ کر رہا تھا قبر میں جو سکھا چلے گا وہ دولت کا نہیں حکومت کا نہیں حضور کے عشق کا سکھا چلے گا جاؤ قبرستان ہوں گے آپ کے یہاں بھی جاتے بھی ہوگے جمعے میں بتاؤ کیسی گزری اور تم بتاؤ تم نے قبروں کو کیسا پایا تو اگر آپ سن سکتے ہیں تو آواز آئے گی ہم یہ سمجھتے تھے جس نے بلڈنگیں بنا لی وہ کامیاب ہے جس نے گاڑی بنگلے لے لیے وہ کامیاب ہے جو چار جانب اپنی شہرتیں کرا کے مر گیا وہ کامیاب مرا قبر والے کہیں گے یہ سب دھوکہ تھا جیسی قبر میں آکے لیٹے تو پتا چلا یہاں پر شان و شوکت کا سکہ نہیں چلتا یہاں مدینے والے کی غلامی کا سکہ چلا کرتا ہے اور آلہ حضرت نے سبق پڑھایا تھا دو جہاں میں قادمِ عالی رسول اللہ کر حضرتِ عالی رسولِ مقتدہ کے واسطے سمجھ میں نہیں آتا کیسے اپنے آپ کو لوگ بریلوی کہلاتے ہیں اور حضور کی اولاد سے لڑ جاتے ہیں یہ عشق ہمیں بریلی کے امام نے سکھایا گئے اور یہ حقیقت ہے آج بھی سیدوں کے لیے بریلی والے کھڑے گئے اور بریلی والوں کے لیے حضرتِ علی کے جیالے کھڑے گئے یہ یاد رکھیے تھا اللہ سلامت رکھے اس پریوار کو عدد بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے اللہ عدد کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے ہم ان کے درکِ غلام ہیں ہم حکم نہیں دے سکتے بیٹھے ان کی مرضی ہے یہ چاہے تو نواز دیں اور چاہے تو اٹھ کے چلے جائیں یہ مالک ہیں مگر آپ سے اتنی گزاریش ہے جتنی دیر سنیں محبت سے سنیں رات کافی سرد ہے صدرِ جلسہ کئی سرار تھا کافی وقت پہلے گی کہ ممبر پہ آیا جائے لیکن سچ یہی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے اور جو یہ لوگ کھڑے ہیں نا اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں بیٹھنے نہیں کہوں گا اتنا ضرور کہوں گا گھر جانا نا اپنے ماں کے ہاتھ چومنا کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی تیرے دودھ کا کمال تھا میں نے کھڑے ہو کے پورا جلسہ سنا تھا سنیں کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں حضور کا ذکر ہے جیسے جہاں جگہ مل جائے کھڑے ہو کے سن لیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ کافی تنگ پڑ گئی ہے آپ کی بیٹھنے بھر کی جگہ کم ہے کھڑے رہیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جتنی دیر سنیں بس سے سنیں مجھ سے پہلے ہمارے بڑے بھائی عشتے میں ہمارے بہنوئی ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی متصر حسین صاحب قبلہ ان سے آپ نے نصیحت آمیز گفتگو سنی اور میں جانتا ہوں تھنڈ کافی پڑ گئی ہے مشکل ہوگا بیٹھنا لیکن میں ایک آپ کو سائنس ہی بات بتا دوں آپ کو لگے گا کتنا بڑا سائنٹسٹ آیا تھا جلسے میں بیٹھ کے چپ چاپ سنیں گے تو ٹھنے لگے گی بول کے سنیں گے تو انشاءاللہ گرمائی آ جائے گی بول سکتے ہیں ذرا یا رسول اللہ بھائی عثمان نظہ حارونی صاحب ایک ایک شیر ایسا پڑ رہے تھے دل کو چھوڑا تھا میں ایک بات کہوں میں تھوڑا سا الگ مزاج رکھتا ہوں مجھے فرق نہیں پلتا میں یہاں سے بھی اٹھ کے جا سکتا ہوں کمرے سے بھی جا سکتا تھا کوئی مسئلہ نہیں پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست بات سچی کرنی چاہیے بھائی عثمان نظہ حارونی جب سے مدینہ شریف سے گھوم کے آئے ہیں تب سے ناتوں کا رنگ ہی بدل گیا ہے پڑھتے تو پہلے بھی نات تھے لیکن پہلے اس تصور میں پڑھتے تھے کہ کبھی مدینہ دیکھیں گے لیکن آج اس تصور میں پڑھتے ہیں جیسے اب بھی مدینہ دیکھ رہ گئے ہیں تو یہ حضور کے شہر کی زیارت کی برکت ہوتی ہے جو ایک بار مدینہ شریف دیکھاتا ہے پھر اس کی نظروں سے حضور کی جالیوں کا منظر نہیں ہٹا کرتا پھر ہمیشہ وہ مدینہ شریف کے تصور میں گمراہ کرتا ہے آپ سے اتنی گزارش آپ بھی نات سنا کریں تو بندگی سمجھ کے سنا کریں فارملٹی سمجھ کے نہیں فارملٹی سمجھ کے نہیں ضروری نہیں یہ عثمان صاحب چھے گھنٹے پڑھیں گے تب نات کا حق ادا ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا یہ ایک شیر دل سے پڑھ لیں اور آپ دل سے سننے اور وہی سب کے مدینہ جانے کا سبب بن جائے واللہ وہ سننیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے باتیں حضور کی دل سے ہونی چاہیے چاہے وہ کرنے والے ہو چاہے سننے والے ہو ٹھیک ہے جی آپ لوگ تھوڑا زندہ دلی سے بیٹھا کریں زندہ دلی سے بیٹھا کریں بات اچھی لگا کرے تو اللہ کی حمد بیان کیا کریں اس کی تشمیح بیان کیا کریں اس کی تکمیر بیان کیا کریں اس سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا دوسری بات ایک ذہن یہ رکھا جاتا کہ سبحان اللہ کہنا بچوں کا کام ہے ہم تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں تو ہم تو بستی کے اصحاب رائے میں سے ہیں سبحان اللہ ہم کہیں گے ہماری شان کے خلاف ہے نہیں سبحان اللہ کہنا صرف بچوں کا کام نہیں ہوتا سبحان اللہ کہنا مقدروں والوں کا کام ہوتا ہے یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے دل کے کنکشن کا اندازہ ہوتا ہے آپ کا دل حضور سے کتنا لگا ہے ہے نا کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھیں اشتیاب بھائی کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھیں بندہ کہتے تھا سبحان اللہ کیوں اس کے دل کو چیز اچھی لگی بندہ سبحان اللہ کہہ جاتا ہے یہاں حضور کی پوری ناتھ ہو گئی بندہ بت بنا بیٹھا رہا پھر یہ نہ کہنا عثمان صاحب نے کیسا پڑھا تھا بستر پہ لیٹنا چادر میں مو چھپانا پھر سوچنا کئی حرام کے لکمے تو نہیں کھائے تھے جو ناتھ نے دل پہ اثر نہیں کیا حضور کی ناتھ اور دل مچ لینا مومن کا یہ کیسے ہو سکتا ہے یا تو دل کالا ہو چکا ہے یا دل میں حضور کا عشق نہیں ہے خیال کیجئے گا ناتھ سنا کرے تو ناتھ کے طریقے سے ضروری نہیں ہے کوئی بڑا شائر آئے گا تب واہ واہ کی جائے گی کبھی بیٹھا اکیلے میں مسجد کے امام کو کہ آج حضور کی ناتھیں سنا دے اور اس سے حضور کی باتیں سن کے مذکرہ دیا گیا قسم خدا کی بھلے محفل کو پتا نہ چلے مجلس کو پتا نہ چلے جس کی ناتھ ہو رہی ہے وہ مدینے والا بھی جانتا ہے جس کے محبوب کی باتیں ہو رہی ہے وہ کعبے والا بھی جانتا ہے اس لئے رشتے حضور سے مضبوط کیجئے گا حضور سے رشتے مضبوط کیجئے گا سب سے بڑی کمیہ ہی ہے ہمارے رشتے حضور سے کمزور ہیں حضور سے رشتے کمزور ہیں ورنہ مضبوط ہوتے تو ہم ایسے نہیں ہوتے ہم ایسے نہیں ہوتے کبھی تو عادت بناو یار حضور پہ درود بڑھنے کی عادت بناو ہم مزاج دیکھیں یہ ہر شخص چاہتا ہے مفتی صاحب کہ میرا بیٹا آئی ایس آئی پی ایس بنے ہر شخص چاہتا امیر سے غریب سب سب کی خواہش ہے میرے بیٹے کے آگے دنیا سلیوٹ کرے کھڑے ہو کر کے لیکن کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں میرا بیٹا آشی کے رسول بنے اگر چاہتے ہیں تو کتنے سبق پڑھائے بچوں کو میں ماں سے گزاریش کروں گا ایک اچھے سکول میں ایڈمیشن کرانا اچھی بات ہے ایک اچھے سکول میں بچے کا داخلہ کرانا اچھی بات ہے لیکن بتانا جب وہ صبح ڈریس پہن کے تیار ہوتا ہے جوتہ پہن کے تیار ہوتا ہے اور ناشتے میں دیر ہوتی ہے تو کہتی بیٹے تھوڑا سا سیریل دیکھ ٹی وی دیکھ میں پانچ منٹ میں ناشتہ بنا کے لائی تھوڑا سا کیم کھیل میں ابھی ناشتہ بنا کے لائی یہ تو کہہ دیتی ہو کاش کیا ہی اچھا ہو تمہارا بیٹا سکول جانے کے انتظار میں ہو تم ناشتے میں دیر کر رہی ہو بیٹے سے اتنا کہہ بیٹے حضور پہ دس بار درود پڑھ میں ابھی ناشتہ بنا کے لائی رہی ہو کہاں کرو بیٹو سے بیٹو بیٹ بس دس بار حضور پہ درود پڑھو میں ناشتہ بنا کے لائی رہی ہو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری مدینہ نہ پہنچے لیکن درود مدینہ ضرور پہنچتا ہے روز تیرا بچہ صبح میں دس بار درود پڑھے تو اپنے بیٹے سے کہہ دے اس وقت تک نہیں سونا آگے جب تک صوبار میرے نبی پہ درود نہیں پڑھنا آگے اس وقت نہیں سونا آگے جب تک میرے نبی پہ درود و سلام نہیں پڑھنا آگے اس وقت تک ناشتہ نہیں ملے گا جب تک دس بار درود نہیں پڑھے گا صبح بھی فرشتے لے کے درود کی سوغات مدینے جائیں گے شام بھی مدینے فرشتے لے کے جائیں گے کسی دن تو حضور کہیں گے یہ کس کا بیٹا گے جو صبح بھی درود پڑھتا گے شام بھی درود پڑھتا گے کبھی تو ان کے لبوں پہ ترا نام آئے گا کبھی تم پوچھیں گے کس کا بیٹا گے اگر فرشتوں نے کہہ دیا عبد الرحمان کا بیٹا گے راشد کا بیٹا گے فازل کا بیٹا گے ارشاد کا بیٹھا گئے عبدالغفار کا بیٹھا گئے یہ لبوں پہ نام ان کے آنا ہوگا خدا کی قسم تری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب اے حیزن دبا نار تکبیر نار رسالت مسلکِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت خیزانِ تاجدارِ مدینہ حضرتِ علامہ مفتی حمد مراد آبادی نار حضری بہت اچھا بہت غام بھئی مفتی بھائی عادت ڈالیں عالی حضرت نے کیا کہا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو لوگوں نے لاکھوں سلام پہ اعتراض کیا پھر جلال آیا بریلی کے پٹھان کو تم لاکھ پہ پابندی لگا رہے اب سما لوگ کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑ و درود تہبہ کے شمس و دوہا تم پہ کروڑ و درود تو یہ گزور سے قریب کرنے والی بات ہے سرگاہ قبلہ تشریف فرمائے میں ایک بات کہہ دوں سنیے گا سنو میرے بچوں یہ بات آپ کو بھی کام دے اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت غور سے میری بات سننا بیٹا ہم نے اپنے بچوں کو درود پڑھنا نہیں سکھایا یہ کمی ہے ہماری ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹے یہ ہے پانچ کا نوٹ دو روپے کا سمان لانا اس میں سے تین واپس ہونے یہ ہے دس کا نوٹ یہ لے کے جب پانچ کا سمان میں لے گا پانچ کا نوٹ واپس ہونا ہے یہ ہم بچے کو صبح شام پڑھاتے کیا کیا اچھا ہوتا کبھی بچہ فری ہوتا تو بھی تھک کے گھر میں آتا گود میں بٹھا کے کہتا یہ دے کی جو کلندر میں نقشہ ہے نا یہ میرے محبوب کے گمبدے خزرہ کا نقشہ ہے بیٹے یہ جو گمبد ہے نا یہ مدینے والے آقا کا گمبد ہے اس کے نیچے ہماری جان رہتی ہے اس سے کہتے بیٹے کہیں بھی رہنا دس بار میرے نبی پہ درود پڑھ لینا دس بار نبی پہ درود پڑھ لینا ہم اپنا ذہن چیک کریں ہم نے کیا کیا ہم فطرت ہے یہ بات فطرتاً یہ بات انسانوں کی عادت میں شامل ہے جس کا اونچا مکان ہوتا ہے نا تو ایک غریب بندہ اسے اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہتا بیٹے یہ دیکھ رہا ہے کس کا مکان ہے ہاں با یہ ان کا مکان ہے جن کی دکان بھی ہے اببہ کہتا نہیں بیٹے یہ بدھا کا مکان ہے اس کے باپ تھے اچھا اس کے باپ نے پوری زندگی ٹھیلا چلایا لیکن دیکھو اولاد کے کیسے دن پھرے ہیں اولاد کے کیسے دن پھرے ہیں دیکھ بیٹے تین منزل بلڈنگ کھڑی ہے کوشش کرنا بیٹے اس سے اونچی بنانی ہے اببہ یہ کیسے بن گیا کہا بیٹے بڑی محنت کی ہے اس نے اس نے پیسہ کمایا ہے تجھے بھی امیر بننا گئے کیا کہ یہ اچھا ہوتا اپنے بیٹوں کو تم نے امیروں کی کہانی نہ سنائی ہوتی دولت والوں کے قصے نہ سنائے ہوتے اونچی بلڈنگوں کے خواب نہ دکھائے ہوتے کبھی فرصت میں بٹھا کے کہتا تجھے بتا گئے بیٹے ہمارے نبی کے چار یار تھے ایک یار کو ابوبکر کہا جاتا گئے دوسرے یار کو عمر کہا جاتا گئے تیسرے یار کو اسمان کہا جاتا گئے چوتھے یار کو علی کہا جاتا گئے اے بیٹے چاروں یاروں کا جواب نہ گئے محبوب کو چاروں بڑے پیارے تھے اے بیٹے بلڈنگ بنے نہ بنے ابوبکر جیسا عشق کو ضرور پال لینا بلڈنگ بنے نہ بنے عمر جیسا پیار ضرور کرنا اگر تیرے پاس دولت ہو نہ ہو نبی سے عشق اسمان والا ہونا چاہئے اے میرے لال کچھ کرنا نہ کرنا حیدر کرار جیسا پیار کر لینا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو تیرا بچہ بلے منسٹر بنتا نہ بنتا بردان بنتا نہ بنتا مر پہ وقت کچھ نہیں نہ بنتا مصطفیٰ کا عاشق ضرور بن کے دنیا سے اے با بھئی زندہ بات زندہ بات نعر تگیر نعر رسالت مسلق اعلا حضرت حضرت علامہ مفتی حمد مراد آبادی سرزمین دھونی بزرگ بہت اچھا پیغام بھئی مفتی صاحب یہ قصے بچوں کو سنایا کرو لیکن ہم کیا پٹی پڑھاتے ہیں اللہ اس کی اولاد سے ہوشیار رہی ہے اس کے اببہ نے ہمارے اببہ کو چار بار جیل کرائی تھی لیکن اپنے اببہ کے ابنی گناہ تھا کہ آٹھ بار مینٹ توڑی تھی تب جا کے اس نے چار بار جیل کرائی تھی یہ پہلے کہہ دیتا اس سے ہوشیار رہی ہو اس کی اولاد بڑی فطرتی ہے مگر یہ نہیں بتاتا ہم تم کتنے فطرتی ہیں کبھی یہ بھی بتا دیئے کر بیٹے برکتیں مینٹ کی جڑ میں نہیں ہوتی ہیں برکتیں نیت کی سچائی میں ہوا کرتی ہیں یہ کیوں نہیں پڑھاتے بچوں کو یا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دن سے اپنے بچوں کی صحیح پر ورش کریں بزرگ ہیں سفر کر رہے ہیں گزر کے جا رہے ہیں توجہ ہے آپ کی تھک گئے ہوں گے مجھے امید ہے لیکن میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا جتنی دیر آپ سنیں گے انشاءاللہ اتنی دیر ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا آگئے اگر مجھے لگے گا آپ تھک چکے تو انشاءاللہ وہیں تقریر مکمل ہو جائے گی بس توجہ کیجئے گا اللہ ان کمیٹی والوں کو سلامت رکھے ان کے ذریعے میری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا میں آپ کی محبت میں آیا ہوں کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تو محبت کیا جا کے بتاؤں گا کیسی محبت کی تھی آپ نے ہاں جا کے بتاؤں گا کیسی محبت کی تھی مفتی مدسر صاحب ادنی رہتے ہیں یہ ہمارے اشتیاب بھائی یہ تمام تر عزراتی در کے اکثر آپ سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں شاید میرے تاثرات یہ آپ سے بیان کریں بس میری بات محبت سے سن لیجی بزرگیں گزر کے جا رہے ہیں اثر کا وقت ہو گیا نماز پڑھنی تھی اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ہر جگہ پانی یا ٹنکی ہو میری ماں بہنیں بھی سنیں اور نوجوان بھی سارے سنیں تو پانی کی جب ضرورت پڑتی تھی تو لوگ کواں تلاش کرتے تھے یا چشمہ تلاش کرتے تھے اور دور سے پہچان یہ ہوتی تھی کہ جہاں پرندے اڑتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہے یہ ہریالی ہوتی تھی تب لوگ سمجھ جاتے تھے پانی ہے آپ سفر کر رہے ہیں اثر کا وقت ہے وضو کی ضرورت پڑی پانی کی تلاش میں قدم تیز بڑھائے سامنے کچھ گھر نظر آئے سوچا بستی ہے یہاں پانی ملے گا بستی کے قریب پہنچے کواں تھا اور سوچا آپ وضو کریں گے یہیں جا کر کے کواں کے قریب پہنچے تو دیکھا ڈول رسی نہیں پانی نیچے تھا تھوڑی سے اداس ہو گئے کہا کیسے لوگ پانی ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے آپ سوچ رہے تھے کس سے پانی کے لیے ڈول رسی مانگی جائے اتنے میں ایک بچی چھت پہ کھڑی تھی چہرے کا نور دیکھ کے کہنے لگی لگتا کہ حضور کے علم کا وارز کھڑا آئے لگتا ہے کوئی علم ہے وہ قریب آئی منڈیل پہ چھت کی کہنے لگی بابا کیا بات ہے پریشان لگ رہے ہو ہاں بیٹی وضو کرنا تھا پانی کی ضرورت تھی ڈول رسی نہیں ہے بچی مسکر آ کے کہتی اتنے بڑے مولانا ہو کے پریشان ہو کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے پانی نیچے ڈول رسی نہیں ہے تو بچی کہنے لگی ٹھہریے بچی قریب آئی آنے کے بعد بچی نے کوئے کے اندر تھوک دیا ابھی تھوکا تھا کہ پانی کنارے پہ آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگی بابا کیجئے برطن بھر لیجئے عالم تھے وضو کیا نماز پڑھی بچی اپنے کھیل میں لگ گئی آپ فارغ ہو کے کہنے لگے بیٹی ذرا قریب تو آ کیا بات ہے بابا بیٹی ابھی تیری عمر بیتنی لگی ہے تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں ہے تجھ پہ حج بھی فرض نہیں ہے تجھ پہ زکاة بھی فرض نہیں ہے تجھ پہ ابھی روزے بھی فرض نہیں ہوئے ہیں بتا تو شکی کونسی عبادت کرتی ہے جو رب کی اتنے قریب ہو چکی ہے کہ تُو نے تو تھوک دیا پانی کنارے پہ آ گیا ہم برسوں سے عبادت کر رہے ہیں ابھی پانی کے لیے ڈول نشی کے محتاج ہے بچی سے کہا تا بیٹی بتا تو شکی کونسی عبادت کی ہے جبکہ نماز تجھ پہ فرض نہیں ہے حج تجھ پہ فرض نہیں ہے سکاة تجھ پہ فرض نہیں ہے بچی مسکر آ کے کہتی ہے بابا چھائیے یہ راز ہے راز ہی رہنے دیجئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا وضوح ہو گیا نماز پڑھ چکے ہو آپ چاہ سکتے ہو بچی نے اتنا کہا آپ کہتے ہیں نہیں بیٹی بتا تو شکی کیا انسی نیکی ہے کونسی عمل کرتی ہے بچی نے کانوے آ کے کہا تھا بابا سن لیجئے جب میں بستر پہ آ کے لیٹتی ہو میری ماں ایک ہزار دانوں کی تشمیل آ کے دیتی گئے اور کہتی اس وقت تک نہ سونا جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لے اللہ اکبر بچی نے کہا تھا بابا یہ کسی سجدے کا کمال لگی گئے یہ بیمبر پہ درود پڑھنے کا کمال ہے بہا بھئی زندہ بعد زندہ بعد اے بھئی زندہ بعد اے مفتشاہ بہت خاندر جائے زندہ اے حیدری سبیر کیا رسول اللہ سبیر کیا رسول اللہ موال کو رکھatamente قریب ہو جاؤ حضور کے آ تو پنا لو درود کی جب ہم اپنے بچوں کو درود کے سانچے میں ڈھالیں گے تو پھر کسی گھر کی پہوں خراب نہیں ہوگی کسی گھر کا دماد خراب نہیں ہوگا کسی گھر کا باپ خراب نہیں ہوگا کسی گھر کا پیٹا خراب نہیں ہوگا بچوں کو حضور کے عشق کے سانچے میں ڈھالیے نبھا کے چلیے پیار کر کے چلیے حضور نے ایک معاشرہ دیا تھا خوبصورت زندگی کا ایک حصول بخشا تھا آج خود دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کتنی سچائی رہ گئی ہے ہمارے سینے کے اندر خود سوچئے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا میں جانتا ہوں کئی بار بندے جھوٹے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نہیں صرف اپنے دل میں سوچئے گا حضور نے فرمایا تھا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا ہمارے بڑوں کا عدب نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے آج کتنے لوگ ایسے ہیں کیا چھوٹے کتنے ایسے ہیں جو بڑوں کا عدب کرتے ہیں اور کتنے بڑے ایسے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں آج اگر کسی چھوٹے کے جیب پہ پہل لگ گیا نا پہل ذرا سے سائن کرنے آگئے بھلے آنگن باڑی میں لگاؤ اگر بندہ سفید داری والا آکے کھڑا ہو جائے سرحانہ چھوڑتا تھوڑی ہے یہ سوچ رہے ہیں آپ تو عمر میں بھی میں ہی بڑا ہوں اور شانوں میں بھی میں ہی بڑا ہوں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہمارا دین یہ سکھاتا ہے تیرے پاس ڈگری کتنی بھی بڑی ہو سفید بالوں والا آ جائے تو اس کے لیے عزت سے کھڑے ہو جائے آگروں ہوتے ہو کھڑے کون ہوتا کھڑا کوئی کھڑا ہونے تیار نہیں کوئی بڑا پوڑا آ جائے اسے جگہ دینے تیار نہیں ایک بڑا پوڑا کھڑا رہتا ہے اور اٹھارہ سال کا کڑین جوان بیٹھا رہتا ہے شرم نہیں آتی میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے سفید بالوں والے کی عزت کی کویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کر لی ہے کرتے ہو احترام ہمیں تو اپنی قلم اور اپنی دکھری کا اتنا بڑا گھمند ہے کہ ہم اپنے باپ کو بھی خاتر میں نہیں لاتے بدلو اپنے آپ کو دلوں میں پیار بات پڑا اور چھوٹوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں بڑوں کے لیے جگہ دے دیا کرو اور بڑوں سے بھی گزاری شئیئے گئے چھوٹوں سے غلطی ہو جائے کرے نظر انداز کر دیا کرو ہر غلطی پہ کان نہ پکڑا کرو ہر غلطی پہ تماشے نہ لگایا کرو ہر غلطی پہ چھوٹوں کو زلیل نہ کیا کرو اگر غلطی ہو جائے نظر انداز کر دیا کرو چھوٹا سمجھ کر کے حضور کا امت ہی سمجھ کر کے قیامت میں رب تجھے مصطفیٰ کے چہرے کے صدقے میں ماں فرما دے گا اس لیے کوشش یہ کریں اپنی زندگی حضور کے عشق کے ساچے میں ڈالنی ہے عشق کے ساچے میں ڈالنی ہے لیکن آج ساری جھگڑے موچ کے ہیں کسی کی موچ کا جھگڑا کسی کی پونچ کا جھگڑا ختم کرنی کوئی تیار نہیں یہاں اتنے سارے سارے جلسے میں آکے بیٹھ گئے ہمارے اندر کی کمیہ جانتے ہو تو ایک بہت بڑی کمیہ ہے کہ ہم کسی بھائی کے بھائی کے گھر میں بھی اگر شادی ہوتی ہے نا تو کھانا بننے تک سارا کام کراتے ہیں کھانا بن جاتا تو روٹ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اب نہیں آنا ہے اب آدھا گاؤں کھانا کھا گیا بھائی پوچھتا میرا بھائی دکھائی نہیں دے رہا کہ نہیں وہ نراز ہے ابھی تک تو یہی تھا وہ کہاں ابھی تھا لیکن وہ اب جا کے بیٹھ گیا اب وہ اس وقت تک نہیں آنا جب تک سب سے ناک نہیں رگڑ والے گا کیا ہے یہ چھتیس لوگ تیرے دروازے پہ جائے تب تو آتا ہے اور پھر اس میں شان سمجھتا ہے مزا تو تب تھا غلطی اس کی تھی نا کہہ دیتا یار غلطی تیری تھی جا میں نے تجھے حضور کا امت ہی سمجھ کے معاف کر دیا ہے اتنا کہہ دیتا لیکن نہیں ہماری موچ پہ گھی کا چراغ ہی جب جلے گا جب ہم اس کی خوشی میں بھنگ کریں گے اتنے ظالم ہو گئے ہم لوگ ایسے کٹر دل ہو گئے ہمارے سرکار سگی مہنے روتی رہتی ہے سگے بھائی چو کھٹ پہ نہیں چڑتے غلطی کتنی ہے غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے پیٹی کی شادی کرتے وقت ہم سے نہیں پوچھا تھا اتنی سی غلطی پر ہم اپنوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں تجھے پتا ہے اپنے کسے کہتے ہیں جانتا ہے اپنے کیا ہوتے ہیں پوچھ کبھی کربلا والوں سے اپنے کسے کہتے ہیں تجھے پتا چلے گا اپنوں کا درد کیا ہوتا ہے خدا کی قسم جنہوں نے مدینہ چھوڑا تھا ان سے پوچھو کہ وہ کتنا روئے تھے آج تو پریوار کے بیچ میں رہ رہے ہو نا کچھ نہیں لگتا کسی کو کسی کو کچھ بھی کہہ دینا گالیاں دے دینا چھوڑ کے چلے جانا نا ایسا نہ کیا کرو تم نہیں جانتے خوشی پیسے سے نہیں ملتی ہے خوشی ائر کنڈیشن روم میں نہیں ملتی ہے خوشی چار ٹانگ دوانے والے ہوں آٹھ ہاتھ چومنے والے ہوں تب نہیں ملتی ہے خوشی تب ملتی ہے جب تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو راحت پہنچا کرتی ہے جب تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو راحت پہنچے گی تب سکون ملے گا آج جھگڑا کیا ہوتا ہے اگر سمدھی سمدھی کا جھگڑا ہے تو باپ بیٹی کی چوکٹ پہ نہیں جا رہا ہے ہے کے لیے ایسا بولیں بولو ایسا ہی ہے کے نہیں آج سمدھی سمدھی کا جھگڑا ہے کا کیا ہوا کا رزگلے کا سائز تھوڑا پڑ گیا تھا اس لیے سمدھی نراز ہو گیا اس نے جو پلائی کہی تھی تین انچ کی بتائی تھی ہم نے توچ سوت کی پلائی کم دے دی تھی اس لیے سمدھی نراز ہے اب بیٹی کی تہلیز پہ باپ نہیں جا رہا ہے یار کسی کی وجہ سے اپنوں کو چھوڑ رہے ہو تمہیں کیا پتہ بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے تم کیا جانو بیٹی کیا ہوا کرتی ہے خدا کی قسم آ یہ تاریخ بھی تجھے کربلا سے سنا کے جاؤں نو کہتے کہ کربلا کو محرم میں بیان کیا جائے کربلا کے اندر پوری زندگی کا سبق ہے تین سو پینکٹ دن بھی اگر کربلا کا تذکرہ کیا جائے خدا کی قسم سانسے کم پر سکتی ہے کربلا کی باتیں مکمل بیان نہیں ہو سکتی ہے تمہیں کیا پتہ اپنے کیا ہوتے ہیں سنیں اب اپنوں کی بات سنیں میرا امام امامِ حسین سید و شہدہ جس نے اکتر لاشے اٹھائی تھی کتنی سارے بولے کتنی زور سے کتنی اکتر لاشے اٹھائی اور اس کے بعد آخر میں جب خود جانے کی باری آئی اللہ حکم پر رشتے دیکھو کیسے نبھائے جاتے ضروری نہیں ہے بھائی ہی کندے پہ آت رکھنے والا ہو تب بھائی کی کمی دور ہوتی ہے خدا کی قسم اگر پہن بھی بھائی بن کے میدان میں آ جائے تب بھی بھائی کی کمی پوری ہو جاتی ہے بھگن اگر آ جائے اور یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں جب میرا امام سوار ہونے لگا اکیلا سیدہ زینب نے آ کے ہاتھ پکڑا تھا بھائیہ آج اکیلے کہا ہاں کہا کیوں کہا اکبر گئے میں نے بیٹھایا اب باز گئے میں نے بیٹھایا بابا جاتے حسن جاتے تھے بابا بیٹھاتے تھے بابا جاتے تھے تب حسن بیٹھاتے تھے کہنے لگے ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کوئی جاتا ہے تو بیٹھانے کے لئے کوئی مرد آتا ہے آج نہ میں جا رہا ہوں نہ کبر ہے نہ قاسم ہے نہ باز ہے سیدہ زینب نے لکیل پکڑ کے کہا تھا لگام پکڑ کے حسین پریشان کیوں ہوتے ہو آج بھلے کوئی نگی ہے تیری زینب تیرا بھائی بن کے تجھے سوار کرے گی آج علی بن کے میں تجھے سواری پہ بیٹھاؤں گی یہ بات کس نے کہی تھی سیدہ زینب نے اور سنے اپنے کیا ہوتے ہیں خدا کی قسم میرے امام نے کہا تا زینب آج فاطمہ ہوتی تو مت دھچو ملیتی آج ماں فاطمہ بن کے تو ہی بوسا دے یہ ہوتے ہیں اپنے اور تم نے کیا کیا تم نے کلوہ کی مدن کی ببن کی اچھن کی جممن کی اتوارہ کی پیرہ کی منگلہ کی بدھا کی سب کی دعوت کی لیکن اپنے سگو کی دعوت نہیں یہ کڑوی سچا ہی ہے یہ سوچ کے نہ بیٹھنا میں جنت باٹنے آیا ہوں جنت میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاپ کی ہے جنت اسے ملے جسے مصطفیٰ چاہے لیکن میری بات دل سے سنیے گا پیارے سنیے گا ذرا اپنوں کو نہ چھوڑا کرو میرا حسین سوار ہوا سواری پہ چلنے لگے سب نے سنا ہے جب چلنے لگے سواری پہ بیٹھ کر کے تو جس گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے اس کو آپ نے اڑ لگائی ایک نہیں گیارہ مرتبہ اشارہ کی آپ نے کتنی مرتبہ زور سے کتنی اور زور سے کتنی گیارہ مرتبہ اشارہ کی لیکن وہ آگے نہیں بڑھا لیکن علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جس گھوڑے پہ بیٹھیں گیارہ بار جبکہ اس کی اپنی عادت یہ تھی پہلا اشارہ کرتے تھے ہوا سے باتیں کرتا تھا ہوا سے باتیں کرتا تھا اور فخر کرتا تھا کہ میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کندے پہ بیٹھا کرتا تھا یہ سوچ کہ ہوا سے باتیں کرتا تھا لیکن آج گیارہ مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی گئے گھوڑا آگے نہیں بڑھا جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا پھر میرے امام نے کہا تھا مرتجز مجھے معلوم گئے تو بھی پیاس آگے تین دن سے تیرے حلق سے بھی پانی کا قطرہ نہیں گیا تو بھی تھک گیا گئے صبح سے میرے ساتھ میدان گیا تھا لاشے میرے ساتھ لے کر کے آیا گئے لیکن مرتجز تو پیاس آگے میں تجھے پریشان لگی کروں گا آپ نے کہا مرتجز چل ٹھیک تیری مرضی ہے چاگے تو نہر فراد چلا جا چاگے تو شہر مدینہ چلا جا چاگے تو مکہ شریف چلا جا چاہے تیری مرضی ہے چاہے چاہے پیاس بجھا لے یہ کہہ کے آپ نے پیر نکالے گئے گھوڑے نے کہا تھا مالک آج مجھے زبان دیتے اگر آج بھی نقی بولا قیامت تک کے لئے رسوا ہو جاؤں گا اللہ نے اس گھوڑے کو قوت گویای عطا کی مرتجز نے کہا تھا حسین خلاموں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی گئے مجھے پانی کی شکایت رکی گئے مجھے بھوک کی شکایت رکی گئے کہا پھر چلتا کیوں رکی گئے تو مرتجز نے کہا تھا حسین میری پیاس ترے اکبر سے زیادہ لگی گئے ترے قاسم سے زیادہ لگی گئے ترے اسکر سے زیادہ لگی گئے تری سکینہ سے زیادہ لگی گئے حسین تو نے بہتر لاشے اٹھائی گئے بہتر کے بہتر پیاسے گئے گئے لیکن مجھے پیاس کا شکواں لگی گئے کہا پھر چلتا کیوں لگی گئے تو مرتجز نے کہا تھا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھ وہ دیکھ تو شکی کون کھڑا کے دروازے پہ میرے حسین نے مڑ کے دیکھا تو حسین کے سات سال کی بیٹی سیدہ سکینہ کھڑی تھی جب آپ ایڑ لگا دیتے چل مرتجز وہ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھتا تھا ادھر سے سکینہ کہتی تھی نہ مرتجز میرے باپ کو نہ لے کے جانا جسے بھی لے کے گیا گئے آج تک وہ پلٹ کے لگی آیا گئے یہ جائیں گے پلٹ کے لگی آئے گئے ذرا ٹھہر تو شکی مجھے اپنے باپ سے باتیں کرنی گئے مجھے آج آخری بار اپنے باپ سے باتیں کرنی گئے او بیٹیوں کے باپوں سرا دل تھام کے سننا آج اندھے گونگے پہرے کے ہاتھ میں اپنی بیٹیاں دے دیا کرتے ہو دیکھ بھال کے بیٹیاں دیا کرو خدا کی قسم تمہارا ایک غلط فیصلہ انہیں خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر دیتا گئے تم تو یہ سوچ دیکھو ہم نے فرض ادا کر دیا گئے لیکن بیٹیوں کے لیے پوری زندگی کا رونا ہو جاتا ہے سن بیٹی کیا ہوتی ہے خدا کی قسم بیٹی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے کھانے کے بغیر رہ سکتی ہے لیکن بیٹی کے لیے باپ کے بغیر